اسلام علیکم یوجلی میں یہی سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا پر جو پوسٹ ہوتی ہیں وہ ہر بندی کی ایک پرسنل رائے ہوتی ہیں اور ان پر کمنٹ کرنا کو خاص ضروری نہیں ہوتا ہر بند اپنی پرسنل رائے میں رہتے ہوئے ایک احترام کے ساتھ اپنا کانٹینٹ پوسٹ کر سکتا ہے لیکن کچھ پوسٹ ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں آپ پہلے یہ والی پوسٹ دیکھیں پھر ہم بات کر دیتے ہیں آپ نے پوسٹ دیکھی یہ جو پوسٹ ہے یہ ایک پیس کے جانب سے کی گئی ہے جس کے تقریباً یارہ ہزار فالور ہیں اور میں یہ سوچ کے ایک کم شوق ہو گئی ہوں کیونکہ ہماری الفا جرنیشن کے پاس جو بچہ کچھا تھوڑا بہت اسلام پہنچ رہا ہے وہ سوشل میڈیا کے تروں ہی پہنچ رہا ہے کیونکہ ہم واقعی تو اسلام اور اسلام کی چیزوں کو خاص پڑھتے ہی نہیں ہیں تو ہم کیا شو کر رہے ہیں ہم کو ہم یہ بتا رہے ہیں ایک حج جو یا عمرہ جو ایک رکن ہے اسلام کا جس کے بغیر رکن کے بغیر اسلام کمٹریٹ نہیں ہے اس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ کر لیں آپ اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں میں بہت جو اپنے جو سوچ اور جو فیلنگ ایک مسلمان کی میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی مسلمان ہو اور وہ اس جگہ پہ جائے اور اس فیلنگ کو فیل نہ کرے تو میں اس کو مسلمان ہی نہیں مان ہوں کیا آج کے رسول ہونے کے لیے انسان کے پاس اس جگہ پہ جا کے وہ چیز فیل کرنے کے لیے انسان کا شاید صرف مسلمان ہونا میں یہ بھی نہیں کہوں گے ایک اچھا مسلمان ہونا کیونکہ شاید میں ایک اچھی مسلمان نے پوری چیزوں پر عمل کرنے والی نہیں ہو لیکن اس جگہ کی اس فیلنگ کو محسوس کرنے کے لیے صرف مسلمان محاظر دیا اور شاید یہ بات میرے دل میں اتنی اس لیے بھی لگی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ریسنٹ رمضان میں مجھے حمرہ کا شرف پکشا تو اس حرم اور اس جگہ پہ اس کناہگار کو پاہ رکھنے کا موقع دیا اور لیٹرلی جب سے ایک مجھے لگتا ہے یہ فیلنگ وہی انسان محسوس کرے گا جو اس جگہ سے ہو کے آیا ہے جب انسان عمرہ کر کے واپس آتا ہے تو اس کی ایک پوست عمرہ ڈیپریشن جو ہوتا ہے اس کو ہو رہا ہوتا ہے اس کو وہ چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں اور میں ہر ٹائم وہی چیزیں سن رہی ہوں نارت اور یا پھر کچھ درمیان میں ایسی چیزیں ہیں جو مجھے بار بار اپنی میمریز جو میں نے بنائی تھی اور میری ایک فرینڈ آج مجھے کہنے لگی کہ تم ایسے کرو تم تو تمہارا بس نہیں چل رہا تم اپنی کال ٹیونڈ پہ بھی نات اور اس طرح لگا لگا لگو تو میں نے آج اس کی اولی بات سنی اور میں چک کر گئی اور میں نے سوچی یہ بات کہ تم نہیں سمجھ سکتی یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو وہاں پہ جاتا ہے اور اس چیز کو فیل کر کے آتا ہے اور پھر آکے اور کہتا ہے کہ یار لیٹرلی انسان وہاں پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہاں کے تو سفائی کرنے والے بھی ہم سے بہتر ہیں کاش ہم یہاں پہ سفائی کرنے لگ جائیں اور میں لیٹرلی اپنی ماما کے پاس کھڑی ہو کے یہ بات کہہ رہی ہوتی تھی کہ ماما مجھے سفائی کرنے والا لگا دیں یہاں پہ تو میں تو وہ بھی لگ جاؤں گی تو یہ ایک فیلنگ ہوتی ہے جو وہاں جا کے اور وہاں کی چیزوں کو فیل کر کے اور اس رحمت کو فیل کر کے آتی ہے تو میں نے اس سے کوئی بحث نہیں کی میں نے اس سے کچھ نہیں کہا میں صرف چھپ کر گئی اور میں کہوں کہ نہیں یار اگر اللہ تعالی مجھے تیون لگانے سے اور اس طرح کی باتیں کرنے سے اللہ تعالی مجھے دوبارہ بلانے جاں تو میں تو کچھ بھی کر دوں میں کچھ بھی کر کے دوبارہ چلے جاؤں تو بس یہ ایک فیلنگ ہے جو وہاں پہ جانے والا فیل کر سکتا ہے اور مجھے لگتا ہے بہت سیاش کے رسول ایسے بھی ہیں اور اللہ تعالی کے گھر کا شرف ان کو نصیب نہیں ہوا وہ یہ چیز سوچتے بھی ہیں اور ان لوگوں کو بھی میں بھی چیزیں ہیں لوگ رونے لگ جاتے ہیں سنن کے تو ضروری نہیں ہے سب ایسے ہیں لیکن نورملی کہا جاتا ہے کہ جو وہاں نہیں گیا وہ صرف خواہش کرتا ہے کہ میں نے جانا ہے اور جو چلا گیا ہے اور اس نے اس رحمت کو فیل کر دی لیا ہے تو وہ تڑپ رکھتا ہے کہ الامیاں بار بار بلائیں بس آج کی ویڈیو یہیں پہ اختتام ہوتی ہے یہ سوچ کے ساتھ کہ پلیس اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ وہاں پہ جانا اور اس چیز کو کرنا ضروری نہیں ہے تو باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں باقی چیزیں میری پرسنل رائے ہو سکتی ہیں لیکن حج اور عمرہ اسلام کا اہم رکن ہے اور اس علم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی انسان اس تطاعت رکھتا ہو اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو پھر یہ ہوتی ہو کہ مرے یا نسرانی ہو کے میری طرف سے یہ ہے ٹھیک ٹھیک موسیقی